بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سردی کا موسم ہے اور بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے دند بھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور ایسے میں چاول کی پینیاں نہ کھائی جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو آج ہم بنائیں گے چاول کی پینیاں تو اس کے لیے جو چاول ہم نے لیے ہیں یہ نئے چاول لیے ہیں اسی سال کے اور یہ چاول ہم نے لیے ہیں ٹوٹے ہوئے چاول پنجابی میں اس کو ہم کنی بولتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے چاولوں کو ہلکا سا بونیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تھوڑا سا چاولوں کو بونیں گے اس کے بعد چکی کی مدد سے اس کا آٹا تیار کریں گے ابھی ہم چاولوں کو پیسیں گے چکی کی مدد سے تو ان کو ہم نے جو فرائی کی ہے تھوڑا سا بون ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا یہ پیسنے میں آسانی ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم کی مجتبہ چاولوں کو ہم نے آٹا بنا دیا تو ہم نے اس کو بائد جب ہم نے آٹا بنا دیا بسم اللہ الرحمان الرحیم ابھی چھانے نہیں کی مدد سے اس کو چھان لیں گے تاکہ اگر اس میں کوئی چاہوں کا دانہ بچا ہے تو اس کو باہر نکال لیں گے اور یہ جو بچے ہیں ان کو دوبارہ ہم دیا وہ پیس لیں گے یہ شروع کرتے ہیں آٹا ہم نے بنا لی ہے چابروں کا کڑاہی کو چڑھا لی ہے چولے کے اوپر سب سے پہلے ایک کپ اس میں ہم دودھ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ شامل کرنے کے بعد اس میں ہم گھڑ شامل کرنے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کی جگہ آپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر دودھ ہو تو زیادہ بیس رہے گا تو ابھی اس کی ہم چاشنی تیار کریں گے دودھ کے اندر گھڑ کی یہ دیکھیں چاشنی ہماری تقریباً بن چکی ہے یہ جو آٹا ہے چاولوں کا اس میں ہم میوے شامل کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں گری ہے سونگی ہے اور منگفلی ہے آپ کڑاہی میں بھی ڈریک ڈال سکتے ہیں تو اس طرح بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم دیسی گی گرم کیا ہوا وہ شامل کریں گے اگر آپ کے بعد مکھن ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم دیسی گی ایک کلو چاول کا آٹا ہے ہمارے پاس تو اس میں جو گڑھ ہم نے استعمال کیا ہے وہ آدھا کلو ہے تو گی اگر آپ زیادہ پسندہ تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں گڑھ بھی جو ہے وہ اگر زیادہ میٹھا پسندہ تو زیادہ بھی استعمال کر لیں ایسے اتنا بیس رہے گا ابھی ہماری چاشنی جو ہے وہ بالکل تیار ہو گی ہے تو اس میں ہم آٹا شامل کر دیں گے ابھی ہم آٹا شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خاصت سکتے ہیں گے ابھی ہم آٹا شای پسندہ م family یہ بالکل مکس ہو چکی ہے ابھی اتارتے ہیں نیچے اور اس کی بناتے ہیں پنیاں بسم اللہ تو چلیئے اب پنیاں بنا لیتے ہیں بسم اللہ رحمت رہے پنیوں کا سائز اپنی مرضی سے بنایے اور یہ مزیدار سی چاول کی پنیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں تو ابھی ان کو چائے کے ساتھ کھائیے دودھ کے ساتھ کھائیے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے بڑی ہی زبردست ہیں اور سب بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں تو ابھی ان کو ہم ٹیسٹ کرنے کی جو ویڈیو ہے وہ صبح ہو بنائیں گے کیونکہ ابو اور امی جان اس وقت تک گھر پہ نہیں ہیں وہ کہیں گے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ صبح اس کو ٹیسٹ کی بھی ویڈیو بنائیں گے تو میں نے ابھی کھا کے چیک کی ہے بہت مزا ہے ابھی بناتے ہیں بناتے ہیں میں نے ایک دو پینیاں کھا لی ہیں آمندے ہیں تو میں نے ابھی باگیاں سے ڈیو ہوگا